نمسکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مِثُن چکر بڑتی اور ڈائریکٹر ٹی ایل بی پرساد کا بلکل تاجہ ترین نیا کارنامہ سلطان جنتا کی عدالت، جکمی سپاہی، جلاد، سیرے ہندوستان اور سیرہ جیسی فلموں کے بعد ڈائریکٹر ٹی ایل بی پرساد لے کر آئے ہیں مِثُن چکر بڑتی کی اوٹی فیکٹری کا ایک اور پروڈکٹ سلطان یہ وہ سمجھ ہے جب مِثُن چکر بڑتی اوٹی میں رکے ہوئے ہیں اور دھڑا 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 فلمیں بناتے ہی جا رہے ہیں اور اس بار ان کا ساتھ نبھانے کے لیے آ رہے ہیں بڑے پردے پر دھرمیندر مِثُن چکر بڑتی کا دھماکے دار ایکسن، دھرمیندر کے وجندار ڈائیلوگ، خوبصورت ہیروینوں اور تاجہ ترین نگموں سے سجی ہوئی فلم سلطان دوستو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو کچھ اور پرانے سمجھ کی یاد دلانے کے لیے اس کو ایسی آباج میں رکارڈ کیا ہے جیسے کی اس سمجھ آنے والی نئی فلموں کے اور ان کے گانوں کے پرموسن کیے جاتے تھے جگہ جگہ پر ہمیں نئی فلموں کے ایسے پوسٹر، ٹی بی پر اور ریڈیو پر ایسے پرموسن اور آڈیو سینٹر اور باجاروں میں مائک لے کر ایسی فلموں کے پرموسن سننے کے لیے ملتے تھے جو چیزیں اب بالکل ولپت ہو چکی ہیں اور ایسے فلموں کے پرموسن نہیں کیے جاتے ہیں آج کے سماعے میں فلموں کے پرموشن بلکل پوری طرح سے بدل گئے ہیں تو اس ویڈیو کے شٹارٹنگ میں آپ کو یہ پرانے سماعے میں کیے جانے والے پرموشن کی لائنیں اگر پسند آئیں ہوں تو ویڈیو کو اقلائی کی ضرور کر دیجئے اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو آنے والے سماعے میں ہم اپنی ہر ایک پرانی فلم کی ان نون فیکٹ کے شٹارٹنگ میں اس کو ایڈ کیا کریں گے جس سے کہ آپ فلم کے ساتھ میں واقعی میں کچھ سماعے کے لیے اس دور میں چلے جائیں گے تو چلیے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں مثندہ کی اوٹی فیکٹری کی فلموں میں سے ایک اور فلم سلطان کے بارے میں سلمان خان کی فلم سلطان کے پہلے مثن چکرورتی سن دوہجار میں سلطان کے نام سے یہ فلمیں پہلے ہی بنا چکے تھے حالانکہ ان دونوں ہی فلموں میں ٹائٹل کی علاوہ اور کچھ بھی سمانتہ نہیں ہے لگ بکسن 1993 کے بعد سے ہی مثن چکرورتی اوٹی میں جا کر سفٹ ہو گئے تھے اور وہیں پر فلمیں بنانے لگے تھے جہاں مثن چکرورتی نے اوٹی میں اپنا ایک بہت بڑا ہوتل بنایا اور ہوتل کے آس پاس کی لوکیسنس پر ہی فلمیں سوٹ کیا کرتے جہاں مثن چکرورتی کی ایک سال میں پندرہ سے سولہ لو بجٹ کی فلمیں ریلیج ہوا کرتی جن فلموں کا بجٹ ڈیڑھ سے دو کروڑ رپے ہوتا اور یہ فلمیں ویسے تو باکس آفیس پر اتنی نہیں چل پاتی لیکن پھر بھی مثن چکرورتی کی یہ ساری فلمیں چھوٹے سہروں اور گاؤں میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور وہاں پر اچھی خاصی کمائی کیا کرتی ہیں تو اس ٹائم پر مثن چکرورتی کی فلم سلطان ان کی آ رہی ایسی کچھ فلموں میں سے آخری لگ بھگ بڑی فلم ثابت ہوئی حالانکہ سلطان کے بعد بھی ان کی بلہ نمبر 786 آج کا راون جسٹس چودری اور ایسی کچھ اور بھی فلمیں ریلیج ہوتی نہیں لیکن ارلی ٹو تھاؤجنڈ میں مثن چکرورتی اوٹی سے دوبارہ سے ممبئی آ کر سفٹ ہو گئے اور یہاں ممبئی آ کر دوبارہ سے بڑی فلموں میں کام کرنے لگے حالانکہ ان کی اوٹی بیشڈ فلموں میں سے ان کی کچھ ڈیلیڈ فلمیں رہیں جو کی لگ بکسند 2009 تک ریلیج ہوتی نہیں اس سمائے جب مثن چکرورتی کی ایسی ایکسن فلموں کا ہندی میں مارکیٹ دھیرے دھیرے ڈاؤن ہونے لگا تھا تب اس سمائے مثن چکرورتی بنگالی میں بہت ساری ایسی ایکسن فلمیں کرنے لگے تھے جن کو بھی اس سمائے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا ان کی فلم سلطان ریلیج ہوئی تھی 17 مارچ سن 2000 کو اور سیم اسی دن سنیل سے ٹی اور رمبہ کی فلم ریلیج ہوئی تھی کرود جس کی کہانی بھی بہت زیادہ الگ تھی اور سنیل سے ٹی اس میں ہمیں پانچ بہنوں کے بھائی بنے ہوئے نجر آتے ہیں اور اس سمائے باکس آفیس پر ہوئے ان دونوں ہی فلموں کے کلیس میں سنیل سے ٹی کی فلم کرود کافی اچھی چلی تھی ایکچولی اس سمائے ان دونوں ہی فلموں کے باکس آفیس کلیکسن کے اوپر جو سب سے زیادہ فرق ڈالا تھا وہ ڈالا تھا سن 2000 میں ہی آئی ریتک روسان اور امیسا پٹیل کی فلم کہونا پیار ہے نے جو ویسے تو سترہ جنوری سن 2000 کو ریلیج ہوئی تھی لیکن یہ کئی مہنوں تک سنیما گھروں میں لگاتار چلتی رہی تھی اور یہ اس سمائے آئی بلکل نئے طرح کی فلم تھی جس کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا جس کی وجہ سے اس سمائے بہت سارے سنیما گھروں میں فلم کہونا پیار ہے بلکل ہاؤس فل چل رہی تھی تو میتھن چکر بڑتی کی فلم سلطان کے اوپر ایک تو فلم کہونا پیار ہے نے فرق ڈالا اور دوسرا فلم کروڈ نے بھی فرق ڈالا فلم سلطان کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈائریکٹر ٹیل وی پرساد نے جنہوں نے اس سمائے بہت ہی کم سمائے میں میتھن چکر بڑتی کے ساتھ میں بیک ٹو بیک اتنی ساری فلمیں بنائی جس کے لیے ان کا نام لمکا بوک آف ریکارڈز میں درج کیا گیا اس سمائے زیادہ تر میتھن چکر بڑتی کی فلمیں دیکھنے والے لوگ بھی یہ سمجھنے لگے تھے کہ اگر سی ڈی کے اوپر اور ڈی بی ڈی کے اوپر ڈائریکٹر ٹیل وی پرساد کا نام ہے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس میں دھما کے داریکسن اور گانے دیکھنے کے لیے ملیں گے فلم کو پیڈوس کیا تھا امیت کمار نے اور اس میں ہمیں نجر آئے تھے میتھن چکر بڑتی دھرمندرس میں ہمیں ایک سپیسل اپیرنس میں نجر آئے تھے اس کے علاوہ سوارنا میتھیو سائنا جیک گارڈ مکیس ریسی رجا مراد تیز سپرو ٹیکو تلسانیاں اور سبا رندنی جیسے اکٹرس نجر آئے تھے میوجک دیا تھا بپی لہری اور آدھے سری واسطہ انہیں اور اس کے میوجک الگم میں ٹوٹل چار گانے رکھے گئے تھے جن میں سے فلم کے گانے اس سمائے گاؤں میں اور چھوٹے سہروں میں تو بہت زیادہ پاپلر ہوئے تھے یار کرتی کسی کسی ہے سونی کڑی نمکین بڑی کیا بات ہے اور اس کا ٹائٹل سانگ سلطان جن میں سے فلم کا ایک گانہ گوڑے بدن پہ یار کرتی کسی کسی بہت سارے سادھی فنکسنس میں ڈی جے پر چھوٹے سہروں میں لگنے والے میلوں میں اور ڈانس آرکیشٹرہ میں بہت زیادہ بجایا جاتا ہے گانوں میں آوازیں تھیں ایلا ارون سپنا آواز تھی کبیتہ کرشن مورتی بالی برمہ بھٹ کمار سانو الکا یاگنک اور جسپندر نرولا کی بات کریں اس کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ روپے اور اس سمائے انڈیا میں اس نے لگ بھگ ایک کروڑ سینتیس لاکھ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور ویلڈ وائیڈ میں لگ بھگ دو کروڑ اٹیس لاکھ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور یہ اس سمائے باکس آفیس پر ایک بلو ایبریج فلم ثابت ہوئی تھی جس کو لگ بھگ ایک سو پانچ سکرینز پر ریلیج کیا گیا تھا اور یہ فلم دیکھنے کے لیے لگ بھگ بارہ لاکھ اکسٹھ ہجار لوگ سینیما گھروں میں آئے تھے اور فلم سلطان سن دوہجار میں باکس آفیس پر سب سے زیادہ پیسے کمانے والی فلموں کی لسٹ میں پینتالیسوے نمبر پر رہی تھی سن دوہجار کی اگر ٹاپ فائی فلموں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر فلم رہی تھی کہونا پیار ہے دوسرے نمبر پر تھی محبتیں تیسرے نمبر پر تھی میسن کاسمیر چوتھے نمبر پر تھی دلہن ہم لے جائیں گے اور پانچوے نمبر پر تھی جوس فلم سلطان کو آئی ایم ڈی وی پر فائی پوائنٹ ایٹ آؤٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے فلم سلطان میں ہمیں متھن چکربرتی کے ساتھ ہمیں دو ایکٹریسس نجر آئیں تھیں جن میں ایسے ایک تھی سائنہ سوڑنا جو کی ہمیں ایک کار گہرہ چلاتی ہوئی نجر آتی ہیں اور دوسری تھی سوڑنا میتھیو جو کی ہمیں فلم کے فلیس بیک سین میں دکھائی جاتی ہیں ایکچولی سوڑنا میتھیو نائنٹیز میں ایک ساؤتھ ہنڈیا ایکٹریس تھی جو کی ہمیں زیادہ تر ملیالم اور کنڈڑا فلموں میں نجر آتی تھیں لیکن متھن چکربرتی کی اس سمائے آ رہی فلموں میں ایسی ساؤتھ ہنڈیا سے نئی نئی ایکٹریسس کو سائن کیا جاتا تھا جو کی ہمیں اس سمائے زیادہ سے زیادہ ایک یا دو فلموں میں ہی نجر آتی ہیں اور بعد میں ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر یہ کہاں گئی ہیں اس سمائے متھن چکربرتی ساؤتھ ہنڈیا سے آنے والی ایسی بہت ساری نئی نئی ایکٹریسس کے ساتھ کام کیا کرتے تھے جہاں ان فلموں میں ان ایکٹریسس کی آواج کو ہندی میں کسی اور سے ڈپ کروایا جاتا تو سورنا میتھیو اپنے پورے فلمی کیڈیر میں ہمیں گنی چونی ٹوٹل تین فلموں میں ہی نجر آئیں اور یہ تینوں ہی فلمیں متھن چکربرتی کے ساتھ میں تھیں جن میں سے پہلی فلم تھی دو نمبری دوسری فلم تھی سنیا سی میرا نام اور تیسری فلم تھی سلطان اس کے بعد سورنا میتھیو نے کسی اور ہندی فلم میں کام نہیں کیا اور ساؤتھ ہنڈیا فلموں میں ہی کام کرتی رہی ایسے ہی اس میں نجر آنے والی جو دوسری ایکٹریس تھیں ان کا نام تھا سائنہ سورنا اور وہ بھی ہمیں فلم سلطان بس میں نجر آئیں تھیں یہاں تک کہ ان کے بارے میں تو اور کچھ پتا ہی نہیں چل پایا کہ اس کے پہلے انہوں نے کونسی فلم میں کام کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کونسی فلم میں کام کیا ہے اور اب بھی ان کا کچھ بھی اتا پتا نہیں ہے کہ وہ حال فلحال کہاں پر ہیں اور کیا کر رہی ہیں لیکن انہیں یاد کیا جاتا ہے فلم سلطان میں ان کے اوپر فلمائے گئے گانے گورے بدن پر یار کرتی کسی کسی کے لیے اس کے علاوہ فلم کا ایک اور گانا سونی کڑی نمکین بڑی بھی سائنہ سورنا اور مثن چکربرتی کے اوپر فلم آیا گیا ہے اور اس گانے سے جڑی ہوئی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے اس گانے کو فلم سلطان میں رکھا نہیں جانے والا تھا اس گانے کو اوریجنالی پہلے کسی اور فلم کے لیے رکارڈ کیا گیا تھا اور اس میں اس گانے کو رکھا جانے والا تھا یہ فلم تھی کیسی بوکاریا کی ایک انریلیجڈ فلم جانے تمنا جس کی اس سمائے آڈیو کیسٹ بھی ریلیس کی گئی تھی اور اس کے اوپر ہمیں سیف حلی خان اور کرسما کپور کی فوٹو نجر آتی ہے اور فلم سلطان میں سننے کے لیے ملا یہ گانا آج بھی فلم جانے تمنا کی آڈیو کیسٹ میں آپ کو سننے کے لیے مل جائے گا فلم جانے تمنا کی آڈیو کیسٹ میں اگر آپ یہ گانا سننا چاہتے ہیں تو آپ راجہ بابو نئی سنائی یوٹیوب چینل پر اس گانے کو سن سکتے ہیں جہاں ان کے پاس پرانی آڈیو کیسٹ کا بہت اچھا کلیکسن ہے اور فلم جانے تمنا میں وہ اس گانے کو سنوا رہے ہیں تو اس ویڈیو کی لنک میں یہاں پر نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا تو اس کو آپ ایک بار جرور سنیے تو اس سمائے ہوا یہ تھا کہ کیسی بوکاریا کی فلم جانے تمنا میں انہوں نے جو فلم میں فلم آئی تھی اس کی ریلز میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی ساری ریلز جل گئی تھی اور یہ فلم آگے چل کر کبھی بن ہی نہیں پائی بس اس کے بہت ہی خوبصورت گانے ہمیں سننے کے لیے ملتے رہے فلم کو کیسی بوکاریا پیڈوس کر رہے تھے اور انہوں نے ہی فلم سلطان کو بھی پیڈوس کیا تھا تو کیسی بوکاریا نے اس گانے کو اپنی فلم سلطان میں نکلوڑ کیا تھا جس کو مکیس ریسی کو بولتے ہیں کہ ان کے بھائی کی لاس کو انہوں نے بوٹ کلب پر چھپایا ہوا ہے اور مکیس ریسی دوڑتے ہوئے اس بوٹ کلب پر جاتے ہیں اس سین کو متو کارڈو بوٹ ہاؤس پر فلم آیا گیا ہے تملناڈو میں یہ ایک بہت بڑا بوٹ کلب ہے جو کی آج کے ٹائم پر دیکھنے پر ہمیں کچھ ایسا نجار آتا ہے اس کے علاوہ اس میں مکیس ریسی اور ان کے بھائیوں کا جو بنگلہ دکھایا جاتا ہے اس کو بی بی نائر بنگلو ممبئی میں فلم آیا گیا ہے جس سین بنگلے پر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فلموں کی سوٹنگ ہو چکی ہے ہم نے پرانی فلموں میں نجار آنے والے اہن سے بہت ہی فیمس بنگلو کے اوپر دو ویڈیو اور لیڈی بنائے ہوئے ہیں جن سین بنگلو میں بہت ساری فلموں کی سوٹنگ کی گئی لیکن آپ نے سائد ان کو مس کر دیا ہوگا تو ہمارے ان دونوں ہی ویڈیو کا آپ ایک بار جرور دیکھئے اس کی لنک میں یہاں پر نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا فلم سلطان میں میتھن چکرورتی کے ایکسن کو لے کر آج کے ٹائم پر بہت زیادہ مجاک بنایا جاتا ہے جہاں میتھن چکرورتی اس میں بلکل سیر کے جیسے اپنے پنجے دکھاتے ہوئے نجار آتے ہیں ان سارے سینز کو سیر سے ریلیٹ کرنے کے لیے اس سین میں پیچھے ایک سیر کا اسٹیچیو بھی رکھا گیا ہے ایکچولی میتھن چکرورتی کا کچھ بلکل ایسا ہی ایکسن سین ہمیں اس کے پہلے ان کی فلم چیتا میں بھی دیکھنے کے لیے ملا تھا جہاں پر ایک زو کے اندر ان کی پونی تسٹر سے فائٹ ہوتی ہے اور چڑیا گھر میں ہمیں ایک چیتا نجار آتا ہے اور وہاں پر بھی میتھن چکرورتی ہمیں بلکل ایسے ہی ایکسن کرتے ہوئے نجار آتے ہیں حالانکہ اگر آج کے سمائے کے حساب سے دیکھیں تو ان سینز کو دیکھ کر ہمیں واقعی میں ہنسی آتی ہے لیکن اگر ہم اس سمائے کی بات کریں تو میتھن چکرورتی کے یہ سارے ایکسن سین لوگ بہت ہی سیریس ہو کر دیکھا کرتے تھے یہاں تک کی فلم ختم ہو جانے کے بعد ان ایکسن سیکوینس میں میتھن چکرورتی کے جو چہرے کے ہاو بھاو ہوتے ہیں ویسے ہی اس سمائے بہت سارے بچوں کو کرتے دیکھا جا سکتا تھا فلم کے کلائی میکس میں جب میتھن چکرورتی اپنے سر کے اوپر کپڑا باندھ کر سلطان بنتے ہیں اور کالی جیکٹ پہنڈ کر بائیک چلاتے ہوئے نجار آتے ہیں ان سارے سینز کو بھی لوگوں نے اس سمائے بہت ہی کاپی کیا تھا فلم سلطان میں ہمیں جانے مانے ویلن جیک گوڈ بھی نجار آئے تھے جو دیکھنے میں بہت ہی خطرناک لگتے ہیں اور اس کے پہلے بولی وڈ کی بہت ساری فلموں میں ہمیں بطور ویلن نجار آ چکے تھے اس سمائے فلم سلطان ریلیز ہونے کے لگ بھگ ڈھائی مہینے بعد ہی ان کی مرتی ہو گئی تھی آٹھ جون سن دوہجار کو جیک گوڈ کو ایک بہت ہی تیج ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی جان چلی گئی اور جیک گوڈ کی کچھ فلمیں جیسے ون ٹو کا فور اور ہتھیار ان کی مرتیوں کے بعد ریلیز ہوئی تھیں ان کو آج بھی فلم کرن ارجن میں سمسیر سنگھ کے کردار کے لیے یاد کیا جاتا ہے ایکچولی پہلے سلطان کے نام سے ایک فلم سن 1978 اور 1989 میں بھی پلان کی جا رہی تھی جس کو اس سمائے روی آنند پروڈوس کرنے والے تھے اور روی ٹنڈن اس کا ڈائریکسن کرنے والے تھے جس میں ہمیں راج کمار سنجیو کمار اور پرمین بوبی جیسے ایکٹرز نجار آنے والے تھے لیکن اس سمائے اس کا مہورت ہو پاتا کہ فلم کے ڈائریکٹر روی ٹنڈن اور راج کمار کے بیچ میں بہت زیادہ پرابلم سے سامنے آنے لگیں جس کی وجہ سے یہ فلم بیچ میں ہی بند ہو گئی اور آگے چل کر کبھی بن ہی نہیں پائی فلم سلطان پہلے 31 دسمبر سن 1999 میں کو ریلیز ہونے والی تھی اس کے علاوہ متھنچہ کروڑتی کی ایک اور فلم جہریلا بھی اس کے ساتھ میں ہی ریلیز ہونے والی تھی لیکن بعد میں فلم سلطان 17 مارچ سن 2000 کو ریلیز ہوئی اور فلم جہریلا سن 2001 میں ریلیز ہوئی تو دوستو یہ تو بات ہوئی متھنڈا کی فلم سلطان سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو اس سمائے متھنڈا کی آئیں یہ ساری فلمیں کیسی لگتی تھیں ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور اگر آپ میں سے کسی نے اس کو سنیما گھر میں دیکھا ہے تو ہمیں سنیما گھر کا نام اور سہر کا نام بھی جرور منسن کرنا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولیوڈ فلموں سے جڑی ہوئی کچھ ہو رہی سی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ